اور پھر معاشرت کے کچھ آداب ازواج و متحرات کے حوالے سے امت کی تمام عورتوں کو بتایا گیا آداب و معاشرت میں سے پہلا عدب یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اجنبی شخص آئے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کے ضرورت پڑے اس لئے کہ کسی اجنبی پرد کے سامنے تمہارا آنا جائز نہیں ہے اجنبی شخص کے سامنے تمہارا پورا سرابہ پردہ ہے لیکن اگر پردے کے پیچھے سے کوئی تبو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ حصول کیا گیا پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہو اجنبی مرد سے ایک اجازت لیکن اس شرط کے ساتھ فَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلِ اپنی بات میں اپنے کلام میں لچک لوچ نہ رکھنا یعنی تمہاری بات میں کلام میں روکھا پن ہو روکھا پن ہو کیوں؟ اس لئے کہ اگر آواز لوچدار رہی تو فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبُهِ مَرَضٌ وَكُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا تو جو آدمی تم سے بات کر رہا ہے لوچدار آواز کے حوالے سے کہیں اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ یہ حق جسمت آزمائی کے مواقع موجود ہے اور وہ تمہارے اوپر دورے ڈالنے کی کوشش کر رہا اس طرح تم بتنا بھی ہو سکتی ہو کتنا شاندہ حصول دیا گیا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سامنے آ کر اور اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آواز لوچدار نہ ہو تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ تمہا نہ کرنے لگے فیت مال لدی کے قلب کے خواہش نہ کرنے لگے تمہارے بارے میں تو بات کیسے کرنا قول معروف قول معروف زمان سے نکالو یہ قول معروف کیا ہوتا ہے یہ لوچدار آواز اور گرخت آواز کے پیچ پیچ کا جو لہجہ ہوتا ہے یعنی بداخلاقی کا لہجہ نہ ہو کلام روکھا پھیکا ہو بات روکھی پھیکی ہو لوچدار نہ ہو روکھی پھیکی ہو اور قول معروف بداخلاقی لیے ہوئے نہ ہو تاکہ وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ کہاں کر کے میں فس گیا اور میں کس عورت سے بات کرنے پر آمادہ ہو گیا یہ عورت تو انتہائی بداخلاق دیکھیں بات کرنے کی اجازت دی گئی وہ بھی دو شرطوں کے ساتھ آواز پہ روکھا بن ہو اور بداخلاقی لیے ہوئے نہ ہو تین بات ہیں اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ کرنا فی بو یو تی کننا تمہارا دائرے کار تمہارا گھر ہے تمہارا دائرے کار دائرے عمل گھر ہے باہر نہیں باہر کا دائرے کار یہ مرد کے ذمہ ہے ٹھیک ہے ہم گھر میں رہ رہی ہیں کیا باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ اجازت نہ ہو تو پھر ہمارا گھر میں رہنا گویا قائدی کا رہنا ہے زندانی کی زندگی ہے ایک قائدی کی زندگی ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے مگر ایسے بناو سنگار کر کے نہ نکلو جیسے جاہلیت کے عورتیں بناو سنگار کر کے لاؤ نکلتی تھی نکلنے کی اجازت ہے شہر اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے مار پھرا کر کے لاؤ سکتا ہے اس کی اجازت ہے یعنی عورت قائدی نہیں ہے اس کا دائرے کار گھر ہے اس کا دائرے عمل گھر ہے وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْ رَجْرَ تَبَرُ جَلْ 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 لُولَا اچھا گھر میں کیا کرنا ہے تم کو عورتوں کو تو فقیر بنائے رہتے ہیں کیسے زکاة نکالیں گے وہ یعنی عورتوں کو اتنے پیسے دیتے رہو کہ وہ بھی صاحبِ نساب ہو جائے ہیں اور وہ بھی زکاة نکالیں گے وہ بیچاری وہ ساڑھے ساتھ تولہ سورہ پکڑے رہتی ہیں اور ہر ساتھ اسی میں سے نکالتی رہتی ہے اور کچھ ایکسٹرا دیئے کرو بھئی وَعَتِنَ الزکاة میرا خیال ہے ایسے بخیل لوگ جو عورتوں کو گھنگن کر پیسہ دے رہے ہوں ان کی جیب کے اوپر بیوی کا ہاتھ صاف کر لینا جائز ہے کیونکہ میں اپنی طرح سے نہیں کر رہا حدیث میں ہے یہ حدیث میں ہے وہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہیں ان کے شہر ابو ستیان ذرا بخیل واقع ہوئے تھے کہہ رب گھنگن کر پیسہ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ مار دیا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مار دیا کر نکال لیا کر ضرورت کی طرح تو میں اپنی جیب کو فری کرتا ہوں اس کے لئے تو جتنا چاہے نکال لیں اللہ اور اس کے رسول کے عطاق کرو اللہ اور اس کے رسول کے عطاق کرو اللہ اور اس کے رسول کے عطاق کیا مطلب ہے بچوں کی دینی نگہداشت و پرداخت اسی طرح شوہر کے حقوق کا خیال یہ تمام چیزیں بچوں کی نگرانی اور شوہروں کی حقوق کی حفاظت اللہ کی آیتوں کو پڑھو یعنی قرآن حکم کی دلاوت پڑھو اور کچھ موقع نکال کر کے حدیثیں بھی پڑھو یہ تمہارے کام ہیں یہ براہ راست آداب معاشرت کے جو احکام ہیں یہ امت کی ماں کو دیئے گئے ازواج متحرات کو اور ان کے واسطے سے ان کے حوالے سے امت کی تمام عورتوں کو یہ حقام دے دیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تمہاری معاشرت اس طریقے کی ہونی چاہیے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن حارسہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے چھوٹے تھے ناپو نے حملہ کیا اور یہ ماں باپ سے بچھڑ گئے اور یہ بکتے بکاتے مدینہ پہنچے بلکہ مکہ مکہ میں آئے حضرت خدیجت القبرہ نے ان کو خرید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے دیا ان کے ماں باپ کو جب پتا چلا تو لینے کیلئے لیکن نبی نے اتنی محبت دی تھی کہ ان لوگوں نے وہاں آنے کے بعد جب نبی سے مطالبہ کیا تو نبی نے کہا کہ اگر یہ بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی حضرت لیکن حضرت زید اتنی محبت دیکھ چکے تھے انہوں نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکر کر دیا اور نبی کے دامن ہی میں رہنے کیلئے تیار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کہا یہ میرے بیٹے تو لوگ زید ابن محمد بولتے تھے زید ابن محمد بولتے تھے اور پچھلے زمانے سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی رسم تبنیت رسم تبنیت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی کسی بچے کو لے بالک بنا لیتا تھا اور اس کے وہی حقوق ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے اور اس بیٹے کے جو بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو کی طرح ہوتی جیسے آج حقیقی بیٹے کی بہو باپ کے اوپر حرام ہوتی ہے تو ایسے ہی متبنہ اور لے بالک بیٹے کے بیوی حقیقی بیٹے کے بیوی کی طرح اس کے اوپر حرام ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی کو یہ رسم ختم کرنی تھی اور وہ نبی کے ذریعے ختم کی گئے آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش آپ کی دو بیویوں کا نام زینب ایک ہے زینب بنت خزمہ وہ خزمہ کے بیٹی ہے جن کا لفک ام المساکی ہے اور یہ زینب بنت جہش ہیں یہ مکہی کی خاندان قریش کی ظاہر ہے کہ کوئی قریشیہ عورت کسی غلام کی نکاہ میں رہنا پسند نہیں کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کیے جو تفریق ہے وہ مٹا دی ایک آلہ خاندان کی عورت کو ایک غلام کی نکاہ میں دے دیا حضرت زید بن حارس ہے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ پہلے یہ رسم ختم کی جائے کہ لے بالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ادروہم لی آبائی حکم دیا گیا سورہ عذاب میں اس سے پہلے کہ بیٹوں کو ان کے باپ کے ناموں سے بکار ہوگا ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ نہیں ہے مہا کہا نا محمد دونا باہتی کر رجالی کو ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوگا لہذا زید بن محمد کہنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ نے آدمی کے بدن میں دو دل نہیں بنائے استدلال یہ ہے کہ جیسے ایک بیٹے کے دو ماں نہیں ہوتے اور ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے ایسے ہی یہاں بھی زید کے دو باپ نہیں ہو سکتے ان کے باپ حارسہ ہے نا کہ محمد اسی دن سے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آج سے ان کو زید بن محمد نہ کہا جائے بلکہ زید بن حارسہ کہا جائے تو حضرت زید کو بڑی تکلیف پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نصور ٹوٹ گئی لوگ زید بن محمد کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید منتجہش سے ان کے نکاح کر دیا لیکن بنی نہیں نتیجہ طلاق ہوا اور جب عدد گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغامے نکاح دیا اس لئے کہ رسم تبنیت کو ختم کرنا تھا تو رسم تبنیت ختم ہوئی کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے بکارو اور دوسرے یہ تاکی لے بالک لڑکے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہے اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغامے نکاح دیا اور وہ آپ کے حبالے عقب میں آگئے بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج متحرات سے فخر سے کہتی تھی ارے تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح تو میرے رب نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر پڑھا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واحد ام المومنین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں بس نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کہہ دے نا کہا بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے کس گواہ کی ضرورت ہے شاہد کی ضرورت کیا مہر کی ضرورت کیا کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے کہی دے بس تمہاری بیوی ہیں حضرتِ عرص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرتِ زینب بنت جہاش تمام ازباج متحرہ سے یہ کہتی تھے ارے تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے پڑھا ہے لیکن میرا نکاح ساتھ میں آسمان کو پر اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے اس طرح فخر کیا گھر دیتی بہت شور شرابہ ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا تاریخہ نکاح دیا پہلے سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پہلی ادان کیا محضیز آپ بھول گئے گیا محضیز آپ سو کر اٹھے اور اچانہ کی دینے لگے فجر کی ادان کیا فجر کی ادان نہیں وہ ادان ہے سہری کی بولے اب تک اہل حدیث نے اس کو اوپر عمل نہیں کیا اے رہے بھئی عمل نہیں کیا نہیں کیا لیکن حدیث تو موجود ہے نا جب سے عمل شروع ہو جائے تو یہ رسمت تبنیت چلتی چلی آ رہی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کے ہاتھوں پر اسے ختم کر رہا تھا بہت دیر بعد یہ رسمت تبنیت ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ختم ہوئی